موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما مسلمان ہو چکے ہیں اور نبوت کا ساتھویں سال اب شروع ہونے کو ہے کی نبوت کے ساتھویں سال محرم کی پہلی تاریخ کو ہی مکہ والوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا لیکن اس فیصلے کو جاننے سے پہلے ایک اور بات جاننا ضروری ہے ابو طالب کو یہ تشویش تھی ہمیشہ یہ فکر لاہق رہتی تھی کہ کہیں میرے بھتیجے کو کچھ نہ ہو جائے اس سے پہلے مشرقین نے کئی بار کوششیں کی مارنے کی تکلیف دینے کی ظلم و ستم کرنے کی بعض دفعہ کامیاب ہوئے اور بعض دفعہ ناکام ہوئے اس لئے ابو طالب نے اپنے خاندان والوں کو بنو حاشم کو اور بنو مطلب کو جمع کیا اور تمام لوگوں کو جمع کر کے یہ مشورہ کیا کہ دیکھو اب تک میں اکیلے بھتیجے کی دیکھ ریکھ کر رہا تھا بھتیجے کا سہارہ بنا ہوا تھا اب وہ وقت آ چکا ہے کہ پورے خاندان کو سپورٹ کرنا چاہیے پورے خاندان کو بھتیجے کا سہارہ بننا چاہیے تمام لوگوں نے ابو طالب کا یہ مشورہ قبول کر لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں سوائے ایک بندے کے اور یہ وہ بندہ ہے جو نبی کا چچا ہے ابو لہب جو پہلے دن سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا یہ اپنا خاندان چھوڑ کر کے کافروں سے جا کر کے مل گیا کافروں کو مکہ کے لوگوں کو اس وقت چار بڑے دھکے لگ چکے تھے حضرت حمزہ کا مسلمان ہونا حضرت عمر کا مسلمان ہونا اور آفر جو انہوں نے نبی کے سامنے رکھا تھا وہ ٹھکرا دیا گیا اور بنو حاشم بنو مطلب متحد ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرنے کے لیے اس لیے مکہ والوں نے اس ماحول میں وادی محسب میں خیف بنی کے نانا کے اندر جمع ہو کر تاریخ کا ایک سنگین اور نہائیت ہی بترین فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ یہ کی بنو حاشم اور بنو مطلب کا مکمل بائیکارٹ کر دیا جائے یہ محرم کی پہلی تاریخ سن سات نبوت کی بات ہے ان لوگوں نے فیصلہ کیا بائیکارٹ کرنے کا بنو حاشم کا بنو مطلب کا ان سے نہ لین دین نہ شادی بیاں نہ معاملات نہ تجارت نہ بول چال نہ کھانا پینا نہ شادی بیاں ہمیں شرکت کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا یہاں تک کی بنو حاشم محمد کو ہمارے حوالے کر دے اور ہم انہیں قتل کر دے جب تک یہ لوگ حوالے نہیں کریں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا یہ بات لکھ کر کے یہ اہد و پیمان لکھ کر کے ایک صحیفے میں لکھا گیا اور اس کو لکھ کر کے خانے کعبہ کی دیوار سے لٹکا دیا گیا لکھنے والا کون تھا بغیز بن عامر نام کا ایک انسان تھا اس نے لکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کا شکار ہو گیا نبی نے بدعا کر دی جس ہاتھ سے لکھا تھا اس ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا بہرحال بنو حاشم اور بنو مطلب کا مکمل بائی کارٹ ہو گیا ہے یہ لوگ شیبے ابی طالب میں جا کر کے محصور ہو گئے مقید ہو کر کے رہ گئے ابو طالب کی گھاٹی تھی اس میں جا کر کے محصور ہو گئے اس میں بنو حاشم کے مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں بنو مطلب کے مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں ابو طالب بھی ہیں اور دیگر مسلمان ہیں بائی کارٹ کے تین سال گزارے وہاں شہبِ ابی طالب میں لوگوں نے آپ تصور کریں دین کے لیے قربانی اللہ کے لیے قربانی اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی بھوک برداشت کیا تکلیفیں برداشت کی ظلم و ستم برداشت کیا پتے کھانے پر مجبور ہو گئے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں پیاس سے بلک رہے ہیں کوئی کھانا دینے والا نہیں بعض مشرقین کو رحم آتا تھا چپکے سے کھانا پہنچا دیا کرتے تھے بعض لوگوں کو کبھی اور رحم آیا کسی نے اور لا کر کے کھانا پہنچا دیا اور اس طریقے سے معاملہ چلتا رہا اور اگر یہ لوگ جا کر کے سامان خریدنا چاہتے تھے کوئی ان کو سامان نہیں دیتا تھا باہر سے جو قافلے آتے تھے اس کا بھاو اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے ان کو بیچی جاتی تھی اور مجبوراً ان کو خریدنا پڑتا تھا ابو طالب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مکمل فکر رہا کرتی تھی اسی لیے وہ لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے تھے اور پھر رات میں آپ کا بستر چینج کر دیا کرتے تھے یہ سارا ماحول چلتا رہا اور بائیکارٹ کے اس قید کے اور اس ظلم و ستم کے مکمل تین سال گزرے محرم سن سات نبوت سے یہ سلسلہ چلتے چلتے محرم سن دس نبوت تک پہنچا اس دوران بھی قید کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض دیگر مسلمان جب حج کا مہینہ آتا تھا تو باہر نکلتے تھے لوگوں کے درمیان اسلام کی باتیں کرتے تھے لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے یہ کام بھی چلتا رہا اور جب تین سال مکمل گزرے دسویں سال کا محرم کا مہینہ آیا تو پہلے سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس اہد و پیمان کے ظلم و ستم کے اس بائی کارڈ کے خلاف تھے چنانچہ اب وہ وقت آ گیا کہ لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے چنانچہ حشام بن عمر نام کا ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اس نے اپنا سپورٹر ڈھوڑا کوئی میرا ساتھ دے چنانچہ وہ زہیر بن امیہ کے پاس گیا اور یہ اس کے ساتھ مل کر کے ہو گیا پھر یہ لوگ متعم بن عدی کے پاس گئے تیسرا ساتھ ہی مل گیا پھر یہ لوگ ابو البختری کے پاس گئے چوتھا ساتھ ہی مل گیا پھر یہ لوگ زمعہ بن اسود کے پاس گئے یہ پانچ لوگ تیار ہو گئے انہوں نے پلان کیا کہ کل ہم خان کعبہ میں جائیں گے اور وہاں اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اس اہد و پیمان کے خلاف آواز اٹھائیں گے چنانچہ دوسرے دن صبح ہوئی یہ لوگ وہاں پر پہنچے اور سب سے پہلے زمعہ بن اسود نے آواز اٹھائی مکہ والو تم لوگ کھاؤ پیو مست کی زندگی گزارو ایک نے کہا ہاں ہاں تم صحیح بات کر رہے ہو دوسرے نے کہا کہ ہاں ہاں تم صحیح بات کر رہے ہو ابو جہل سمجھ گیا کہ یہ پہلے سے پلان کر کے آئے ہیں اس نے کہا یہ تو پہلے کی پلاننگ لگ رہی ہے چنانچہ پھر یہ لوگ اپنی بات کہتے رہے ادھر ابو طالب بھی اس مجلس میں شریک تھے خان کعبہ میں آئے ہوئے تھے کیوں آئے ہوئے تھے اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات بتائی تھی انہوں نے مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہا مکہ والوں میرے بھتیجے نے یہ کہا ہے کہ جو صحیحہ تم لوگوں نے خان کعبہ میں لٹکایا ہے اس کو اللہ کے حکم سے دیمک کھا گئے ہیں کیڑے کھا گئے ہیں وہ صحیحہ چاک کر دیا گیا ہے سن لو اگر میرے بھتیجے کی بات جھوٹی ہے تو میں تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا تم جو چاہنا وہ کر لینا لیکن اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح ہے تو پھر تم لوگ یہ بائی کارٹ کا جو تم نے اہد و پیمان کیا اس کو ختم کرنا ہوگا لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ختم کر لیں گے نوک جھو ختم ہوئی متعم بنادی آگے بڑھا کہ صحیحہ کو پھار دیا جائے کیا دیکھتا ہے کہ صحیحہ پہلے سے ختم ہے کیڑے کھا چکے ہیں دیمک اس کو چٹ کر گئے ہیں سوائے بسمک اللہمہ کے یا جہاں جہاں اللہ کا نام ہے اس کو نہیں کھایا ہے باقی ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں اس طریقے سے صحیحہ چاک کر دیا گیا یا صحیحہ پہلے سے ختم ہو گیا اور بائی کارٹ کے اور گھاٹی میں گزارے گئے یہ تین سال کا ظلم و ستم کا دورانیاں ختم ہوا مکہ والوں نے اپنی آنکھوں سے نبوت کی ایک عظیم نشانی دیکھی اس کے باوجود ان لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا بہرحال مسلمان گھاٹی سے آگے بنو حاشم بنو مطلب گھاٹی سے آگے اور بائی کارٹ کے تین سال مکمل گزر گئے اس کے بعد آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ